آج کی ویڈیو خاص ایسے ویور کے لیے ہے جو اپنی چھتیاں ٹیرس پر گارڈنگ کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں چھتیاں ٹیرس پر پودے ہم یا تو گملوں میں لگاتے ہیں یا کیاری بنا کر لگا سکتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چھت پر مٹی پنچانا بہت مشکل اور محنت والا کام ہے تو کیوں نہ میں آپ کو ایسی مٹی بنانے کے بارے میں بتاؤں کہ آپ بہت کم مٹی استعمال کر کے زیادہ پودے اگا سکیں جیسا کہ میں ابھی آپ کے سامنے ایک گملے کی مٹی سے دو گملوں کی مٹی تیار کر کے دکھاؤں گا یہ مٹی بہت ہی لائٹ ویٹ ویلڈرین اور نیوٹریشن سے برپور ہوگی اور خاص بات یہ ہے کہ اس پر آپ کا کچھ خرچہ بھی نہیں آئے گا اور میں کئی سال سے ایسے ہی مٹی تیار کر کے پودے اگا رہا ہوں اور میرے پودوں کی گروت کتنی زبردست ہو رہی ہے یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے آفتاب اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آفتاب گارڈننگ آئیڈیاز پر سب سے پہلے تو میں آپ کو تقریباً ایک ماہ پہلے تیار کی ہوئی مٹی دکھاتا ہوں کہ اس میں جو مٹیریل استعمال کیا تھا وہ کتنا ڈی کمپوسٹ ہوا ہے اور یہ مٹی کتنی سوفٹ اور بربری ہے اب اس مٹی کو بنانے کے بارے میں بات کرتے ہیں اس مٹی کو آپ کسی بھی چیز میں بنا سکتے ہیں مٹی بنانے کے لیے میں آٹھ ہنچ کا گملہ استعمال کر رہا ہوں گملے میں آپ یہ چیک کر لیں کہ ایکسٹرا پانی کے نکلنے کے لیے ہول مجود ہیں اس کے بعد آپ گملے میں پہلی تیار پتوں کی کریں پتے آپ گرین اور ہشک دونوں استعمال کر سکتے ہیں پتوں کی خواد پودوں کے لیے بہترین خواد ہوتی ہے پتے رکھ کر پریس کر دیں اس کے بعد دوسری تیار آپ کے پاس جو بھی آرگینک کمپوسٹ ہو اس کی کر لیں یا میری طرح ہاپ ڈی کمپوسٹ کی ہوئے پتے اور ٹہنیوں کی کر لیں ان کو میں ایسے تیار کرتا ہوں اپنی چھت کے کونے میں پتے ٹہنیاں اور مٹی کی ڈیری بنا کر رکھ دیتا ہوں اور ہر روز اس میں پانی دیتا ہوں تاکہ نمی بنی رہے وقت کے ساتھ یہ ڈی کمپوسٹ ہو جاتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر اس کو استعمال کر لیتے ہیں اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز نہ ملے تو دوسری تیار آپ مٹی کی کر لیں اس کے بعد آپ کے کچن سے جو ویجیٹیبل اور فروٹ کا ویسٹ نکلتا ہے اس کو ڈال دیں اس ویسٹ کو آپ جتنا چھوٹا کر کے ڈالیں گے یہ اتنی ہی جلدی ڈی کمپوسٹ ہو جائے گا اس کے بعد تین طرح کے چھلکوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو پودوں کی فاسٹ گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اور ان چھلکوں میں نیوٹریشن کافی زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں نمبر 1 آلو کے چھلکے آلو کے چھلکوں میں آئرن، میگنیشیم، فاس فورس کافی زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے نمبر 2 پر آپ جو چھلکے ڈالیں گے وہ ہیں انڈے کے چھلکے انڈے کے چھلکوں میں کیلشیم کافی زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے کیلشیم پودے کے تنے اور ٹہنیوں کو مضبوط بناتا ہے اور پھل کے سائز کو بڑا ہونے میں مدد دیتا ہے اور پودوں کو بہت ساری بیماریوں سے بھی بچاتا ہے اس کے بعد ایک ٹیپ پھر آپ اوپر بتائے ہوئے طریقے سے ہی کر لیں پھر ہلکا سا پریس کر دیں اور پھر اس میں پانی دیں اس طرح سارے میٹیریل میں نمی بھی بن جائے گی اور گملے میں ڈرین کا نظام بھی چیک ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس میں کیلے کے چھلکے ڈالیں گے کیلے کے چھلکوں میں پوٹاشیم، فاسفورس اور مگنیشیم اچھی ماترہ میں پایا جاتا ہے اور پوٹاشیم کی وجہ سے ہی پودے پر پھل اور پھول زیادہ آتے ہیں اور پھل کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے اور پھل میں زیادہ رس اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے یہ سارے نیوٹریشن اگر آپ کو فری میں گھر بیٹے ہی مل جائیں تو پھر کیا ضرورت ہے مہنگے فٹی لیزر خریدنے کی کیلے کے چھلکے ڈالنے کے بعد آپ ان چھلکوں پر مٹی کی تیہ کر دیں اس کے بعد اس میں ایک چمچ حلدی ڈالیں گے حلدی پودوں کی روٹ کو فنگس لگنے سے بھی بچائے گی اور مٹی میں چونٹیاں اور کیڑے بھی نہیں آئیں گے حلدی میں کافی سارے نیوٹریشن بھی مجود ہوتے ہیں جو پودوں کی فاس گروت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے بعد مٹی ڈال کر گملوں کو فل کر لیں اب یہاں پر آپ کے مائنڈ میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہوگا کہ گملوں میں فوراں پودا لگایا جا سکتا ہے یا کچھ دن ویٹ کر کے پودا لگانا چاہیے اس کا جواب دینے سے پہلے آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ یہ مٹی بڑے سیج کے گملے یا کیاری کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کا ریشو کچھ اس طرح رکھیں یعنی آپ 50% مٹی یوز کریں اور 50% دوسرا مٹیریل جو اوپر بتایا گیا ہے وہ استعمال کریں ان گملوں میں آپ فوراں بھی پودا لگا سکتے ہیں پودے پر کسی قسم کا کوئی بیڈ افیکٹ نہیں آئے گا لیکن بہتر اور تیز گروہت کے لیے اگر آپ گملے 20-25 دن پہلے تیار کر لیا کریں تو بہت بہتر ریزرٹ ملیں گے فرینڈز میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے کا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں